کہ جو موجزات خداوند عالم نے ماں سبق انبیاء کو عطا فرمائے ایسے ہی موجزات محمد و آل محمد علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے اور کچھ زیادہ بھی عطا فرمائے سبحان اللہ طریق ہے مثلاً امام علی بن مسرد علیہ السلام کے دور میں عید فرعہم نے یہی چال چلی کہ امام علیہ السلام کو بھی دعوت لیتان کی کھانے کی اور ایک جادوگر کو بھی بلا لیا اور جب حضرت دست مبارک کھانے کی طرف پڑھا تو وہ رکمہ ہوا میں اڑ گیا ایک دو بار در ایسا ہوگا تو پھر حضرت نے وہ جو کالین میں شیر کا فوٹو اور تصویر تھی یا پردے میں دونوں روایتیں ہیں کہ وہ کالین جو بیچھا تھا اس میں شیر کا فوٹو تھا یا جو پردہ اس کے محالے میں تھا جہاں دعوت گئے کہ امام تھا اس پردے میں فوٹو کا عقص تازو حضرت نے اس فوٹو کی طرف اشارہ کیا تو دھاڑتا ہوا شیر سامنے آیا اللہ ہو اکبر حضرت نے ہوا کیا اور وہ جادوگر کو نگل گیا اللہ ہو اکبر اس وقت کا فیرون غبرایا مولا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے معاف کریں حضرت نے فرمایا ہم نے بھی اسی کے ساتھ کچھ کیا ہے جس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے تجھے یہ کچھ نہیں کہے گا مولا میں تو مر رہا ہوں ڈر رہا ہوں مرمانی کریں اس شیر کو ہٹائیں حضرت نے اشارہ کیا اور پھر وہی کالین یا پردے کا شیر بن گیا تو کہتا ہے مولا وہ جادوگر کہاں گیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ایک حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ اگر اسائی موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساموں کو اگلا ہوتا اللہ ہو اکبر تو میرا شیر بھی اگلتا جب اس اسائی میں اگلا تو یہ شیر بھی قیامت تک اس کو نہیں اگلے گا اگلے گا نعرہ تکبیر اللہ ہو اکبر